بسم اللہ الرحمن الرحیم وچل یونیورسٹری میں ایم سی ایم 301 کے کورس کے اندر آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 32 پارٹس آف بزنس لیٹر بزنس لیٹر کے جو دو مین پارٹس ہوتے ہیں ان میں ایک ایسنشل پارٹ اور ایک نون ایسنشل پارٹ ہوتا ہے ایسنشل پارٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ ہم نے ہر لیٹر کے اندر لازمی طور پر منچن کرنے ہیں چاہے وہ کسی بھی آرگنیزیشن کا لیٹر ہو اور نون ایسنشل پارٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ نسیسری نہیں ہوتے اگر ان کو ہم ایڈیشنل طور پر اپنے لیٹر کے اندر ایڈ کر دیں اگر ان کو ایڈ نہ کریں تو کوئی ہیشو نہیں ہے سب سے پہلے ہم ایسنشل پارٹس کو ڈسکرائب کریں گے ایسنشل پارٹ میں سب سے پہلے ہے لیٹر لیٹر ایڈ کے اندر سب سے پہلے ہم نے ڈیٹ کو منچن کرنا ہے جس ڈیٹ کو وہ لیٹر آپ نے سینڈ کرنا ہے وہ ڈیٹ وہاں پہ ہونی چاہیے ڈیٹ کے بعد انسائیڈ ایڈریس ہونا چاہیے انسائیڈ ایڈریس آپ کی ارگنیزیشن یا آپ کی ایڈریسن کے اندر جو سب ڈپارٹمنٹ ہے اس کا وہ ایڈریس ہونا چاہیے اس کے بعد ہے سالوٹیشن کے اندر آپ نے منچن کرنا ہے جن کو آپ لیٹر سینڈ کر رہے ہیں اس کے بعد ہے باڈی باڈی کے اندر آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہوگا سبجیکٹ کا جو سپورٹنگ ڈیٹا ہوگا وہ آپ نے باڈی کے اندر مختلف پیرگراف کے اندر منشن کرنا ہے نیکسٹ ہے کمپلیمنٹری کمپلیمنٹری کے اندر جیسے سنسیرلی ہم اپنے لیٹر کے اندر یوز کرتے ہیں ایسے آپ نے یوز کرنا ہے اس کے بعد ہے کلوز کلوز کے اندر آپ نے نیم یا اپنی ارگنیزیشن کا فول نیم لکھ کے نیچے سگنیچر بلوگ لگانا ہے کلوز کے اندر زیادہ تر جو سائننگ اتھارٹی ہوتی ہے ان کا نام ہوتا ہے اور نیچے ان کا سگنیچر بلوگ بنا ہوتا ہے یہ سب وہی چیزیں ہیں اسننشل پارٹس ہیں جو اوپر ڈسکرائب کر دی گئے ہیں یہاں سے ایڈرس نوٹیشن سے ہمارا نان ایسنشل پارٹ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ایڈرس نوٹیشن سے مراد یہ ہے کہ یہ ہماری لیٹر کی رسٹرکشن کو بتاتا ہے کہ لیٹر کتنا رسٹرکٹیڈ ہے فر اگر اگر وہ کونفیڈنشل ہے تو جن کو آپ لیٹر سینڈ کر رہے ہیں جسٹ کوئی اس کو ریڈ یا اس کو آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن یہ پبلک کو ویو نہیں کر سکتے نیکسٹ ہے سبجیکٹ لائن سبجیکٹ لائن کے اندر آپ نے یہ مینچن کرنا ہے فر اگر کوئی کنٹریکٹ ہے تو آپ نے وہ کنٹریکٹ نمبر اس کو وہاں پر مینچن کرنا ہے اگر کوئی آرڈر آپ نے پلیس کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کا آرڈر کو وہاں پر ڈسکرائب کرنا ہے نیکسٹ ہے ریفرنس انیشل فر اگزمپل ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آرگنازیشن ہے اور وہ دوسری آرگنازیشن کو وہ لیٹر ٹرانسفر کرتی ہے فارورڈ کرتی ہے کسی سب ڈپارٹمنٹ کو لیٹر کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو اس لیٹر کا جو ریفرنس انیشل ہوگا وہ سب سے پہلے والی آرگنازیشن سب سے پہلے والا وہ سب ڈپارٹمنٹ جس نے وہ لیٹر کو لکھا ہے وہ ریفرنس انیشل کا لائے گا پھر اس کے اندر ایک انکلوجر پارٹ آتے ہیں انکلوجر پارٹ کے اندر ہم اپنی فائلوں کو یا اپنے جو بھی پیجز ہوتے ہیں ان کو اٹیج کرتے ہیں فار اگزمپل اگر ہم کسی لیٹر کے اندر پرائز لسٹ کو اٹیج کرتے ہیں تو وہ انکلوجر پارٹ کے اندر اٹیج ہوگی یا اپنے ریزیومے کو یا چیک کو اٹیج کرتے ہیں اندر ایڈ ہوگا میلنگ پر ایڈریس جو ہے وہ پونٹ سکریپس جی طرح انکلوجر پر اپنے ہیں پی نوٹیشن کے اندر آپ نے جس جس آرگنازیشن کے اندر اگر آپ نے کسی سب ڈپارٹمنٹ کو یا کسی انڈوریجل کو آپ نے لیٹر فارورڈ کرنا ہے تو ان کا ایڈریس کو یا ان کے نام کو آپ کاپی نوٹیشن کے اندر منشن کریں گے اگر ہمارا لیٹر ایک پیج پہ انڈ نہیں ہوتا لیٹر اتنا لانگ ہے کہ آپ کو دوسرے پیج جی ضرور پرتی ہے تو دوسرے پیج جی سٹارٹ میں آپ نے کوئی ایڈنگ ڈالی ہے جو آپ نے پہلے پیج جی سٹارٹ میں ڈالی تھی آج کے لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے نیکس لیکچر کے لیے اللہ حافظ موسیقی